اسلام علیکم پیاری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب آپ سب کو بہت بہت رمضان کی ایڈوانس مبارک ہو جی جی ماشاءاللہ خیر سے رمضان آنے والا ہے اور میں سوچی تھی کہ میں اپنی پیاری یوٹیو فیملی کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں جس سے ان کا رمضان آسان ہو جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جی میں نے لسن یہاں پہ چھیل لیا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو کے ڈرائی کر کے میں اس کو ایسے جو ہے نیٹ کر کے بلکل سار اس کے چھل کے وغیرہ اتار کے ساف سترے کر کے اس کو پھر میں نے کش کر لیا اور اس طریقے سے پھر میں نے ان کے چھوچھوٹے سے وہ بنا کے کیوبز پھر میں نے اس کو فریز کر دیا تھا اس کے بعد جی میں نے لیے ٹیماتر تقریباً یہ وان کیجی سے بھی زیادہ میرے ٹیماتر تھے ان کو واش کیا اور ڈرائی کیا اور اس کو سلائس میں لے کے میں نے کٹا سارے ٹیماتر کو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اتنا سائز تھا ان کا اس کے بعد اس کو میں نے ایسے ہی شوپر میں رکھ دیا پلاو وغیرہ بنانے کے لیے اس کے بعد جی میں نے لیے شیملہ مرچ اور شیملہ مرچ کو واش کر کے یہ ایسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا اور اس کو بھی جی میں نے جو ہے اس کے اندر پ فریز کر لیا رمضان کے لیے تاکہ جو ہے ہمیں مسئلہ نہ ہو زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور ہمیں کوئی جو ہے وہ پرابلم وغیرہ نہ ہو یہ دیکھیں جی ادھر میں نے فریز کر دیئے تھے یہ دیکھ لیں آپ اس کے بعد میں نے ہری مرچیں لیجی ان کی جو ہے ڈنڈیاں اتاری کچھ تو میں نے ایسے ہی ایٹڈ باکس میں ڈال کے وہ رکھتی تھی اس سے یہ خراب نہیں ہوتی نیچے پڑی رہی تھی کچھ پھر رکھوں گی فریزر میں جب یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ فریز ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے بعد والی لک اس کے بعد دیکھیں جی میں نے اس کے جو ہے وہ کیوبز بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے اور دھنیاں بھی میں نے جو ہے وہ گرینڈ کر کے رکھ لیا تھا اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی چٹنی کے لیے یا سالن میں ڈالنے کے لیے ہم اس کا کیوب نکال کے آرام سے جو ہے اپنا سالن میں ڈال لیں گے نہیں ملتا سارا دن جو ہے وہ کیچن میں گزر جاتا ہے اگر آپ اس طریقے کی ٹرپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم بچے گا اور آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور میرے لئے بہت ساری دعا کیجئے رمزار المبارک میں اس کے بعد یہ میں نے پیاز لیے اور ان کو اچھے طریقے سے واش کیا اس کے میں نے کافی ساری جو ہے وہ ریسپی وغیرہ اس کی یہ میں نے بنائی ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ چار پیاز لیے تھے کیونکہ میں دو تین طریقے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کیسے کیسے کرتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اس طریقے سے کٹا ہے دیکھیں سائز آپ اس کا دیکھ لیں یہ پلاو کے لیے یا کسی ایسی چیز میں ویسے تو میں پریشر لگاتی ہوں یہ پلاو وغیرہ کے لیے کٹ کے میں نے اس کو جو ہے نا پھر اس بیک کے اندر پلاسٹک بیک کے اندر رکھ کے پھر اس کو میں نے فریز کر دیا کہ اگر میں پلاو وغیرہ بناوں یا کوئی ایسی چیز جس میں یہ اس طرح لچھے دار ڈالنے ہوں تو اس کے لیے میں نے اس کو اس طرح طریقے سے فریز کر دیا یہ بھی میرا کافی ٹائم بچ جائے گا اس کے بعد جی میں آپ کے ساتھ ادرکی شیئر کرتی ہوں کہ اس کو میں کیسے کرتی اس کو میں نے اچھے طریقے سے پہلے ہی دھولیا تھا اور اس کا سارا جو ہے چلکا وغیرہ یہ ہم نے ریموو کرنا ہے ریموو کرنے کے بعد جی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے پھر اس کا کیا کرنا ہے میں نے پھر ایسا کیا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز وغیرہ کاٹ لیے پیسز وغیرہ کاٹ کے تو پھر جو ہے میں نے اس کو پھر ایسے ہی فریز کر دیا تھا آپ چاہیں تو اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے ایسے رکھنا چاہے تو ایسی بھی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل فریش بندہ نکال کے جو ہے وہ کوٹ کے ڈال دیتا ہے تو یہ طریقہ بھی کافی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا اس کے بعد جی یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے میں نے پھیلا دیا اور تھوڑے سے جیسے یہ ڈرائی ہوئے پھر میں نے اس کو پلاسٹک بیک کے اندر پیک کر کے فریز کر دیا تھا اس کے بعد جی میں نے دوبارہ چار پیاز لیے یہ وہ ریسپی نہیں ہے اس کی یہ ڈیفرنٹ ہی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس طریقے سے میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ڈرائی کر لیا اس کے بعد پھر میں نے ویسے ہی لچھے دار یہ کٹے تھے پیاز اور اس کے بعد جی میں نے اس کو کیا تھا گرینڈر کے اندر گرینڈ کیونکہ سالن وغیرہ چکن کاکس تر بنانے کے لیے چکن کڑھائی یا اس طریقے کی کوئی ریسپی بنانے کے لیے کام آتا ہے تو پھر اس کو میں نے فریز کر کے یہ دیکھیں اس کے کتنے پیارے زبردستے کیوبز بن گئے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ کیوبز ہوں تو آپ بنائیں یا ایسے نہیں بنا سکتے اس میں بھی میرے بہت زبردست بن گئے برفی سٹائل میں بڑے پیارے لگ رہے ہیں پیاز گرینڈ ہوئے تُو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر زب بیک کے اندر اس کو رکھ کے فریزر میں فریز کر لیا اس کے بعد جی یہ دھنیا ہے ہر یہ دھنیا کو میں نے اچھے دیکھ سے واش کیا پھر اس کو ڈرائی کیا اچھے طریقے سے اس کے بعد دیکھیں میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اور کاٹ کے میں نے اس کو فریز کر دیا یہ بھی فریش رہ جاتا ہے گرینڈ کر کے رکھنا چاہے تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا یہ دیکھیں میں نے ڈش میں اس کو پھیلا دیا ہے کہ مزید اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے پھر میں نے اس کو کاغذ کے اندر لپیٹ کے رکھا ہے اور کچھ جو ہے ثابت دھنیا تھا میرے پاس اس کو میں نے کٹنگ نہیں کیا اس کو ایسے ہی میں نے نیچے رکھنے کے لیے نا فریج میں ایسے ہی کاغذ کے اندر لپیٹ کے ایٹر باکس کے اندر ڈال کے میں نے اس کو جو ہے فریج کے اندر رکھ دیا ہے کہ یہ تقریباً ایک دو دن چل جائے گا اس کے بعد گاجرے میں نے کش کی کیونکہ میں نے رمضان میں گاجر کا حلوہ بنانا تھا اس کی وجہ سے میں نے یہ گاجرے کش کر کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ون من چلتی ہیں اور پالا کو بھی میں نے کٹ لیا تھا کیونکہ رمضان آنے والے پالا کے پکوڑے ہماری گھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں اور گاجر اور الحمدللہ یہ سارا میرا کام چلیں جی یہ کام میرا آسان ہو گیا الحمدللہ